اسلام علیکم آپ چیک کر سکتے ہیں آپ اپنے فرفارمنس کو انکریز کرنے کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں اور آپ نے تقریباً 70% جو مسلس ہے اس کو بیلڈ کرنے کے لیے اس پروٹین کو یوز کر سکتے ہیں اور جو ریگولر ویک پروٹین سے اس سے بھی کام اچھے کر رہے ہیں تو بہت زیادہ پر زبردست پروٹک ہے اور ایک ہی جو سرونگ ہے اس ایک سرونگ میں آپ کو 30 گرام کا پروٹین ملے گا 2 گرام کا شگر ملے گا اور 3 گرام کا کرائٹین ملے گا تو آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے ہی وہ آپ کے مسلس کو انکریز کرنے یا مسلس پروپامس کو انکریز کرنے کے لیے یوز ہو دے ہیں تو بہت ہی زبردست پروٹک ہے ہمارے ویب سائٹ پر آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں اور اس کا جو فلیور ہے وہ چوکلیٹ فلیور ہے اور جو ملک اور چوکلیٹ کا کمبینیشن ہے ان کا فلیور ہے تو بھوتی زبردست فلیور ہے اس کا اور ہر کوئی اس کو ایزلی یوز کر سکتا ہے اور اس کو بچے جو ہے جو انڈر ایٹین ایئرز ہیں وہ اس کو یوز نہیں کیجئے کیونکہ ان کے لیے پھر نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اور یا اگر جتنے بڑے بھی ہیں جس جو آلڑی یوز کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی اگر آپ اٹھا ٹائم کوئی اور میڈیسن یوز کر رہے ہیں تو اس ٹائم بھی آپ اس کو یوز نہیں کیجئے یا اگر آپ کوئی اور پروٹین یوز کر رہے ہیں تو آپ اس ٹائم بھی اس کو یوز نہیں کیجئے اور اس کا جو ویٹ ہے وہ فور ال بیس کا ہے اور وہ ال بیس تقریباً اگر کے جیز میں کنورٹ کی جائے تو ون پوائنٹ ایٹ ون کے جی بنتے ہیں اور اس کو یوز کرنے کا طریقہ بہت ہی ہیزی ہے آپ ایزلی ہو کے اس کو یوز کر سکتے یہ آپ ایکسرسائز کے پوراں بعد ہی اس کو یوز کر سکتے یہ پوسٹ ورکاونٹ ایکسرسائز پروٹین ہے اور آپ ایکسرسائز کے بعد اس کو یوز کر سکتے جس دن آپ نے ایکسرسائز کرنا ہو اسی دن آپ اس کو یوز کر سکتے اور جس دن آپ نے ایکسرسائز نہیں کرنا اسی دن آپ اس کو صبح کے ٹائم اس کو یوز کر سکتے اور پھر اپنے برگ پاسٹ یا جو لنچ وغیرہ ہے اس میں یوز کر سکتے اور ایک ہی گلاس ملک میں اس کو ایک ہی چمچ جو اس کا ہوگا 150 ایمل سے لے کر 250 ایمل کا ایک چمچ ہوگا اس کو آپ ایک ہی گلاس پانی میں ڈالیں گے یا ایک گلاس ملک میں ڈالیں گے اور شیک کریں گے یا شیکر میں اہز لیے آپ شیک کر سکتے اور اس کو ایکسرسائز کے پوراں بعد ہی آپ اس کو یوز کر سکتے اور دن میں آپ اس کو چار دفعہ تک اس کو یوز کر سکتے اور سکس ویک تک اس کو کنٹیلیوزلی اس طرح آپ چار دپا تک اس کو یوز کر سکے چار دپا سے زیادہ اس کو یوز نہیں کیجئے پھر آپ کو یہ نقصان بھی دے سکتا ہے اور آپ کے باڈی کو یہ کوئی فائدہ ہی نہیں دے گا تو اگر آپ نے بیس ریزلٹ کے لیے اس کو یوز کرنا ہے اسی طرح یوز کیجئے جس طرح اس پر آپ روڈی بتایا بھی گئے اور آپ نے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ کس طرح اس کو یوز کرنا تو آپ ایکسرسائز کے پوراً بعد ہی اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ پوسٹ ورکاؤٹ ایکسرسائز پروٹین ہے اور سوری یہ پوسٹ ورکاؤٹ پروٹین ہے اور ایکسرسائز کے بعد ہی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو بہت ہی زبردست پرڈک ہے ہمارے ویب سائٹ پر آپ اس کو نائٹو ٹرک کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو اس پرڈک کے بارے میں کوئی چوٹ ڈیٹیل چاہیے ورڈس اپ پہ بھی ہمارے کنٹیک کر سکتے ہیں اور ایک ضروری بات اس میں یہ ہے کہ جتنی بھی جو مسلم بارڈی برڈرز ہوتے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ میں یہ پروٹین یوز کر رہا ہوں آیا یہ حلال ہے یا آیا یہ حرام ہے تو یہ بالکل حلال ہے آپ ایزی ہو کے اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کا کوئی ٹینشن نہیں لیجئے یہ بالکل حلال ہے اور آپ کوئی بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اگر آپ کو اس پرڈک کے بارے میں کچھ اور ڈیٹیل چاہیے آپ ہمیں وٹس اپ پہ بھی کنٹیک کر سکتے ہیں 03359020860 ہمنار وٹس اپ نمبر ہے آپ ہمیں سوشل میڈیو ایکاونٹ سے فالو کر سکتے ہیں facebook instagram youtube اور twitter پہ ہمارے ایکاونٹ سے youtube پہ ہمارے اس طرح کے پروڈک کے امیزنگ امیزنگ ویڈیوز اپلوڈ ہوتے ہیں جاکہ ویڈیوز ایک لیجئے چنل سبسکرائب کیجئے اگر آپ کو یہ پروڈک چاہیے تو ہماری ویپسائیڈ www.s.hp.pk پہ بھائی کر سکتے ہیں تو پروڈک بھائی کیجئے انجائی کیجئے تینکس پر واشنگ اللہ حافظ